سردیپ وجہ وہی ہے کہ پانچ چھ دنوں سے امریکی بازار لگاتار مجبوت ہو رہے تھے ایک طرفہ تھی بنتی دکھ رہی تھی اسپیشلی ڈاو میں نیسڈک تو پھر بھی بیچ میں دو دن تھوڑا آپ کو کریکشن دیتا ہوا لیکن ڈاو آپ دیکھئے ہر روز مطلب ڈیر سو دو سو ڈیر سو کی پوئنٹ کی سپیڈ سے بڑھ رہا تھا اب خائر لیول پر باہر وہی اٹیسزار پانچ سو چالیززار کی رینج جو ہم نے دی دی بار بار وہیں جا کر رکھ رہا ہے اور وہاں سے نیچے آنے کے لیے کوئی ایک بہانہ چاہیے آپ کو اب وہ بہانہ کب کیا ہوگا پتہ نہیں اور یہ بہانہ مل گیا آپ کو جسا ہمارے پچھلے گروہر کو بہانہ کہاں سے ملا پولیسی آئی گر گیا مطلب کوئی گرنے کے لیے بہانہ چاہیے سیم امریکہ میں وہ بہانہ مہنگئی کا آیا ہے اب مہنگئی کی آنکڑ کیا تھے وہ پہلے سمجھ جی جو آئے تین دشملہ ایک پرتیشت امریکہ کی مہنگئی کا آنکڑ تھا انمان تھا دو دشملہ نو پرتیشت یعنی بیس بیسیس پوائنٹ بڑھ کر آئی ہے انمان سے زیادہ جبکہ پچھلے مہینے کے مقاملے میں دیکھے تو گھٹی ہے تین دشملہ چار پرتیشت سے تین دشملہ ایک پرتیشت تیس بیسیس پوائنٹ گھٹ کر آئی ہے لیکن انمان تھا تک آدھا پرتیشت گھٹے گی گھٹی تیس بیسیس پوائنٹ ہے تو وہ تھوڑا آنکھ رکھا ہے اب آئیے کور مہنگئی در 3.9% آئی ہے اور پچھلے مہینے بھی 3.9% تھی لیکن انمان یہ تھا کہ 3.7% آئے گی تو بیس بیسیس پوائنٹ انمان سے زیادہ آئی تو کور مہنگئی در بیس بیسیس پوائنٹ بڑھ کر اور نورمل جو وہ سی پی مہنگئی در ہے وہ تیس وہ بھی بیس بیسیس پوائنٹ امید سے زیادہ آئی سو اب 0.2% یاد آپ کو ایک بار ایسا ہوا تھا کہ امریکہ میں مہنگئی کیا کھالی 0.1% اچھا آئے تھے اور امریکی باڑھا 600 بہنٹ بھاگ گیا ہے اب امریکہ کا سسٹے بیسی پوائنٹ ہم تو دماغ بھی لگاتے آیا ہوگا ہم تو ایک آت پرسنٹ اوپر نیچے ہو تو ہم سوچتے کہ کوئی مہنگئی میں فرق آیا بڑھا تو یہ تو اب لیکن کیا کرو گے آپ ہے ویسا ہی ہے سو امریکی باڑھا کو کریکشن کے لئے کسی ایک ٹریگر کی ضرورتی لائی فائی پر تینوں انڈیکس پہنچ چکے تھے چاروں پہنچ چکے تھے رسل 2 تھا سن پی فائی انڈریڈ نیس ڈیک ڈاو وہاں سے ہلکے فلکے کریکشن کے لئے جس ٹریگر کی ضرورتی وہ وہاں سے آتا ہوا دیکھا ہے سمپل چیز یہی ہے اس سے زیادہ اس میں پڑھنے کا یہاں کوئی مطلب ہے نہیں اب اس کا ایمپیکٹ کہاں دیکھا ہے اس کا اثر دکھا بانڈ ڈلز پہ اور ڈالر انڈیکس پہ بانڈ ڈلز تین مہینے کی اچھایے پر پہنچتا ہوا دیکھا ہے ایک دم سے جور سے بڑھ کر آیا ہے چار دشمال تین پرسند کے آس پاس اور ایک سو چار پچھتر کے آس پاس ڈالر انڈیکس پہنچتا ہوا دیکھا ہے یہ بھی تین مہینے کی اچھایے پر ڈالر انڈیکس میں بھی جبردست اچھا دیکھا تو یہ دونوں چیز ایسی تھی جن کے دم پر باقی سونے چاندی میں بھی کمزوری آتیو دیکھی ہے کریکٹ اور دوسری کمونڈیٹیوز بھی گیرے ایکسپ کروڈ سٹیبل ہے بایانسی ڈالر تو ہمیں تو کہیں کدھر کوئی رہات ملی تو آج آؤٹ آف ڈے سیلیبس گلوبل سنگ کے جرور سے زیادہ کمزور ہے مطلب اتنی کم ساٹھ ستر بن نیچے تھا ڈاو ہمارے بند ہوتے پچاس بن نیچے اتنے گھٹیں گے یہ نہیں بتا چلی